اسلام علیکم سوڈنٹس نیٹ ورک جو ہے آج کا بڑا پرابلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی کلاس میں ڈیلے ہوا ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو جو کلاسز کا شلول ہے وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی انشاءاللہ بہال ہو جائے گا تو بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے جب نیٹ ورک ہمارا سیٹ ہوگا انشاءاللہ ہم ڈی جی ایم ڈی ہیلو کیسے ہمیں ٹک ٹاک ہیں تو بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے جیسے ہی نیٹ ورک ٹک ہوگا والیکم سلام محمد اللہ ہمارے ایڈیس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آگئے ہیں چلیں سٹوڈنٹس اکٹھے ہو جائیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس کو تو تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہ نیٹ ورک کی بوجہ سے آپ لوگوں کی کلاسز میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے تو نیٹ ورک ذرا پرابلم کر رہا ہے میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ کے جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈڈ فارم میں اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ دو چار دن جب ہمارا لیکچر نیٹ جو ہے وہ سٹ نہیں ہوتا تب تک ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے لیکچرز کو ریکارڈڈ فارم میں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو تب تک کے لیے آپ لوگ ویٹ کریں نیٹ ورکز زیادہ پریشان کر رہا ہے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی دو چار دن نا کلاسز کو میں لیکچرز ریکارڈ کر کے سنڈ کر دیتا ہوں اپلوڈ کر دیتا ہوں جیسے ہی ہمارا نیٹ ورک ٹھیک ہوگا یہ ویڈر تھوڑا سا خراب ہے تو جیسے ہی موسم ہمارا ٹھیک ہوتا ہے تو انشاءاللہ زوجل میں آپ کی کلاسز لائیو لیا کروں گا یہ آپ بھی ایک سیشن جوائن کرتے ہیں کس طرح کہتے ہیں آپ لوگ اگر آپ بیٹھے ہیں ہم سیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر تو نیٹ ورک صحیح ہے تو یہ سیشن ہمارا کمپلیٹ چلتا رہے گا لیکن نیٹ ورک کا مجھے اعتبار نہیں ہے کیونکہ دیورنگ کلاسز نیٹ ورک ہمیں کافی پروپلوم کریٹ کرتا ہے تو آپ بتا دیں کیا ابھی اسی سیشن کو کمپلیٹ کریں یا نیٹ ورک کی وجہ سے ریکارڈن فارم میں اپلوڈ کر دیں لیکچرز سٹوڈنٹس میں آپ سے مخاطب ہوں آجائے دار اپلائے ذرا بتائیے گا ابھی اس سیشن کو کمپلیٹ کریں یا پھر آپ کے لیے کلاسز جو ہے وہ ریکارڈ فارم میں اپلوڈ کریں جی سر کمپلیٹ کریں والیکم سلام سر کیسے ہیں جی سر جی سر اب کریں چلیں اب ہم کرتے ہیں کام چوکے رکھو ہم اب کرتے ہیں کلاسز ٹھیک ہے تو اگر پرابلم ہوئی تو پھر اگر نیٹ ورک خراب ہو گیا تو پھر دیکھیں گے ہاں اگر نیٹ ورک خراب ہو گیا پھر میں آپ کی جو کلاسز ہیں ان کے لیکچرز ریکارڈ کر کے آج ہی اپلوڈ کر دوں گا آپ نے پھر ان کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے سر اپلوڈ کرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ ڈیسائیڈ ہوا ہمارا کہ اگر نیٹ ورک خراب ہوتا ہے کسی صورت میں ناز مرزا ناصر سر سر ناصر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ہمارے ماشاءاللہ ٹیچرز نے ہمیں جوائن کیا ہوئے میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں ٹھیک ہے تمام ٹیچرز کا تو اگر نیٹ ورک خراب ہوا تو پھر میں آپ کی کلاسز جو ہیں وہ ان کے لیکچرز جتنے بھی ہیں ان کو میں ریکارڈ فارم میں اپلوڈ کر دوں گا اگر نیٹ ورک صحیح رہا تو پھر ہمارا یہ جو سیشن ہے وہ چلتا رہے گا اور میں اسی کو کنٹینیو کروں گا ٹھیک ہے چلیں باقی سٹوڈنٹس میرے خیال میں جتنے ہیں آ چکے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ڈومین اور ٩ین کے طاپک کو ڈسکس کر رہے تھے تو کل والا بھی کرا دینا ہے مضم بل فروق والیکم سلام میں سب کو والیکم سلام بیتف سے ٹی میں کل والا بھی کروا دیتا ہوں جی سر ٹھیک ہے سر محمد التاف عثمان رامح والیکم سلام عثمان کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اور میرے خیال میں سارے سٹوڈنٹس آ چکے ہیں پاکی سب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں نا 》 اللہ بلیس ہے سر نیسر صاحب باقی سب ٹھیک تھا آپ ٹھیک ہیں اور کووڈ کے احتیاط تو کر رہے ہیں سارے سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس جی الحمدللہ چلیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور صحت بھی دے تو برحل آپ لوگوں کی کلاسز لائف سیشن کو بچوں نے بڑا ہی صلاحہ ہے جی الحمدللہ سارے ٹھیک تھاک ہیں ماشاءاللہ تو لائف ہی سیشن ہم کنٹینیو کیا کریں گے لیکن کچھ دنوں میں ہمارے نیٹ ورک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا موسم جو ہے خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا جی سر آپ کیسے آپ سنے کیسے میں ٹھیک تھاک الحمدللہ آمین چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹس ہمارے آنے والے ہیں تو ان کا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ چلیں ہم بس باپ کی سٹوڈنٹس کا ویٹ کر لیتے ہیں تو اگر سٹوڈنٹس کوئی آگئے تو پھر ہم اپنے سیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں باقی چلیں تو لائیو نا کلاس ہے نا ہماری کوئی آپلین کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو بتا دیں مجھے باقی چون سٹوڈنٹس میں لApp دور دنated چھوڈنٹس کار brush چلیں ہم سٹارٹ کریں چلیں بیسورٹس کل ہم جو بات کر رہے تھے ڈومین اور رینج کی بات تھی ہماری اور آج ہم اسی بات کو آگے کانٹینیو کرتے ہیں کل ہم سکیئر روٹ والے فنکشن کو ڈسکوٹ کر رہے تھے سکیئر روٹ والے فنکشن رینج اور ڈومین کی ہم بات کر رہے تھے اور یہ ساری کلاسز کے لیے سیم ہے ٹاپک ہم سلیبس جو ہے وہ سیکنیئر کا ڈسکس کر لیں گے لیکن تمام کلاسز کے لیے سیم بات ہوگی جو کہ سیکنیئر کے لیے میں نے کل ایک بات کی تھی ڈومین آف سکیئر روٹ فنکشن جو ہے ان کی ڈومین کیا ہوگی پوزٹ میں آپ کو فنکشن دیتا ہوں آپ ذرا انٹروول کی فارم میں آپ مجھے بتائیے گا ایک سکیئر مائنس فور آپ مجھے بتائیں کہ اس فنکشن کی ڈومین کیا ہوگی یعنی ڈومین میں کون سے نمبر شامل نہیں ہوگے یہ آپ مجھے بتائیے گا جو سوڈنٹ سن رہے ہیں یعنی وہ نمبر میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں وہ نمبر آپ کی ڈومین میں شامل نہیں ہوگی جن کو پوٹ کرنے سے آپ کے پاس سکیئر روٹ کے اندر مائنس کا سائن اپیئر ہوگا وہ نمبر آپ کی ڈومین میں شامل نہیں ہوگی اب مجھے بتائیں وہ کون کون سے نمبر ہیں جو آپ کی ڈومین میں شامل نہیں ہوگی ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے یہ سمجھ لیں آپ کا ٹیسٹ ہے آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے ابھی کیا ابھی آپ نے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے جی جی سوڈنٹس تو ابھی تک کسی نے کوئی ایسا ریپلائی نہیں کیا میرے خیال میں مجھے ایک دفعہ ریپیٹ کرنا پڑے گا کوئی بھی فنکشن جو سکیئر روٹ کی فارم میں ہو اور آپ نے اس کی ڈومین اور رینج کے بارے میں اگر بتانا ہے تو پہلے میں ڈومین کی بات کروں گا ڈومین میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں نیگٹیو سارے ایک بچے کا آنسر آیا ہے نیگٹیو سارے سر سب ہیں نہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ فنکشن ہے نا ایک سکیئر مائنس فور سکیئر روٹ کی فارم میں میں نے پوزیٹیو سے انفینٹی اور نیگٹیو سے نیگٹیو انفینٹی یہ سب ڈومین میں انکلیوڈ ہیں بچے نے بڑا اچھا پوشن کا آنسر کیا ہے محمد الطاف نے بڑا اچھا آنسر دیا ہے دیکھا ہے کہ پوزیٹیو سے پوزیٹیو سے پوزیٹیو انفینٹی اور نیگٹیو ٹوز سے نیگٹیو انفینٹی یہ سب ڈومین میں شامل ہیں بلکل صحیح جواب دیا ہے محمد الطاف نے اور بلکل اوکے جواب ہے سب ہوں گے ہیں ڈومین ہوں گے نہیں دیکھیں اگر کوئی فنکشن سکیئر روٹ کی فارم میں ہے تو اس کی ڈومین میں آپ نے وہ والے نمبر شامل نہیں کرنے جن کو آپ اٹھ کریں اور آپ کے پاس سکیئر روٹ کی فارم میں مائنس اپیر ہو وہ نمبر آپ نے ڈومین میں شامل نہیں کرنے محمد الطاف آپ کا آنسر بلکل ٹھیک ہے تو یہ پٹ کریں تو زیرو سکیئر مائنس فور تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس سکیئر روٹ فور اگر سکیئر روٹ کی فارم میں مائنس اپیر ہو جائے جس نمبر کی وجہ سے سکیئر روٹ کی فارم میں مائنس اپیر ہو رہا ہے وہ نمبر ڈومین میں شامل نہیں ہوتا اسی طرح ون پٹ کریں تو ون کا سکیئر بھی آپ کے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آجے گا ون مائنس فور کیا آجے گا مائنس تھری اوکے تو اس کا مطلب ہے ون پٹ کرنے سے بھی ہمارے پاس سکیئر روٹ کی فارم میں مائنس آتا ہے تو ہمارے پاس ون بھی شامل نہیں ہوگا اوکے اسی طرح آپ جیسے ہی ٹو پٹ کرتے ہیں تو ٹو کا سکیئر آپ کے پاس فور آتا ہے فور مائنس فور ایکوال ٹو زیرو تو آپ کے پاس اب سکیئر روٹ کے اندر مائنس کی سائن نہیں آ رہا تو آپ کے پاس ٹو سے دومین شامل ہو جائے گی ٹو سے لے کر پوزیٹیو نمبر جتنے بھی آپ پٹ کریں گے پوزیٹیو انفینٹی تک سارے کے سارے آپ کی سکیئر نہیں دیکھا تھا چلیں کوئی بس ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سکیئر نہیں دیکھا تھا تو اس کی وجہ سے نیگٹیو کانسل کیا ہے چلیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس ہے ٹو سے پوزیٹیو انفینٹی کی جانب جتنے بھی تو ہمارے پاس ٹو سے پوزیٹیو انفینٹی کی جانب جتنے بھی نمبر ہیں وہ سارے کے سارے دومین میں شامل ہوں گے زیرو بھی شامل نہیں ہوگا ون بھی شامل نہیں ہوگا ون سے بڑے والے نمبرز بھی ہیں یعنی کہ ٹو سے پیچھے پیچھے والے نمبر سارے دومین میں شامل ہوں گے اچھا اسی طرح نیگٹیو نمبرز بھی شامل نہیں ہوگا مائنس کا نمبر اب مائنس ٹو سے اوپر والے ظہور تو مائنس ٹو سے اوپر والے جتنے بھی نمبر پٹ کریں گے سکیئر کی وجہ سے وہ پوزیٹیو میں کنورٹ ہو جائیں گے اور آپ کا جو آنسر ہے وہ پوزیٹیو کی فارم میں آ جائے گا اور آپ کا مائنس ٹو سے لے کر نیکٹیو انفینٹی سارے کے سارے نمبر ڈومین میں شامل ہو جائیں گے تو کیا یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے جیس سوڈنٹس جی 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 چلیں اب میں آپ سے کوشن پوچھ سکتا ہوں اب آپ سے کوشن ہے میں فنکشن دیتا ہوں ایکس کیئر مائنس نائن اب یہ فنکشن ہے اس کی دومین اور رینج مجھے بتا دیں ابھی آپ دومین بتائیں اس کی دومین کیا ہوگی چلیں دیو سوڈنٹس یہ آپ کا کوشن ٹیسٹ ہے بتائیں سکیئر روٹ ایکس کیئر مائنس نائن جو ہے ڈومین میں کون سے نمبر آئیں گے کون سے نہیں آئیں گے ہری اپ جلدی جلدی ابھی تو ہم نے رینج کو بھی ڈسکس کرنا ہے یہ سوڈنٹس یہ تو ہمارے پاس ڈومین چل رہی ہے تو ذرا بتائیے گے جلدی سے سوڈنٹس مائنس سوڈنٹس اور محمد اسمان نے بھی صحیح جواب دیا دیکھیں آپ 2.5 بھی اس میں پٹ کرتے ہیں تو 2.5 کا سکیئر کیا بنے گا آپ کے پاس 4.25 بنے گا اب 4.25 کو مائنس نائن کرے تو آپ کے پاس مائنس کی فارم میں ہی نمبر رہے گا تو 2.5 بھی آپ کی ڈومین میں شامل نہیں ہوگا آپ 2.9 بھی پٹ کر دیکھ لیں 2.9 پٹ کرنے سے بھی آپ سکیئر اٹھ کی فارم میں 0.1 اور 2 نہیں 0.1 اور 2 نہیں بلکہ مائنس 3 سے نیگٹیو انفینٹی ساری ڈومین میں شامل ہوگی اور 3 سے پوزیٹیو انفینٹی ساری ساری ڈومین میں شامل ہوگی چلیں 6.25 سوری میرے پاس اس کا ہنسر میں نے غلط دیا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ڈومین میں نیگٹیو 3 سے لے کر نیگٹیو انفینٹی تک سارے نمبر شامل ہوں گے اور پوزیٹیو 3 سے پوزیٹیو انفینٹی تک سارے نمبر شامل ہوں گے باقی نمبر آپ کی ڈومین میں شامل نہیں ہوں گے آپ 2.9 پٹ کر دیکھ لیں 2.8 تب بھی آپ کے پاس 2.9 پٹ کر لیں 2.8 پٹ کر لیں سب کو میں ہوگی اس سے پہلے جو نمبر ہیں وہ آپ کی دومین میں شامل نہیں ہوگی کیا آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے چلے ماشاءاللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دومین اور ٹاپک ہے وہ آلماسٹ کلیر ہے میں آپ کو ایک اور امپورٹن بات بتاتا چلوں چلے آپ سے کوشن میں پوچھ لیتا ہوں اب کی بار آپ نے صحیح جواب دینا ہے کوشن ہے f of x equal ہے square root x square minus x square minus 25 اب یہ کوشن ہے آپ کے پاس اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ڈومین میں کون سے نمبر شامل ہیں کون سے نمبر شامل نہیں ہیں میں آپ کو اتنا ہنٹ دے دوں وہ نمبر شامل نہیں ہوگے جن کو آپ put کریں اور square کے اندر minus کا sign آ جائے گا سکیر روڑ کے اندر تو وہ آپ کی domain میں شامل نہیں ہوگے سر range کیسے آئے گی یہ تو domain ہے اب میں domain بات بات کر رہو range کو انشاءاللہ ہم discuss کرتے ہیں اس وان ڈام میں مطلب یہ تھا one two نہیں ہوگا انکلیو چلیں اب بتا دیں پچھلے والے کا تو آپ کہہ رہے ہیں اب بتا دیں کہ آپ کی domain میں کون سے نمبر شامل ہوں گے کون سے نمبر شامل نہیں ہوگی میں question یہ پوچھ رہا ہوں ف x equal as square root x square minus 25 5 سے 5 negative 5 سے infinity اس مہار رام میں نے یہ جواب دیا 1 2 3 4 4 minus 5 include نہیں ہوگی دیکھیں خالد پرویز آپ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ نے پچھلے والے question کا 012 کہا تھا اور اس کا 012 012 012 34 اور minus 1 minus 3 minus 4 کہہ رہے ہیں آپ پھر 4.4 کے بارے میں کیا کہیں 4.5 کے بارے میں کیا کہیں 4.6 4.8 کے بارے میں کیا کہیں گے آپ نے points والے number بھی put کر کے چیک کرنے ہوتے ہیں آپ اس میں 5 سے چھوٹے والا کوئی بھی number put کریں گے چاہے وہ positive کی فارم میں ہوگا یا negative کی فارم میں ہوگا اس کو put کرنے سے آپ کے سکیور روڈ میں negative کا ہی sign آئے گا جس کی وجہ سے 5 سے چھوٹے سارے کے سارے نمبر وہ آپ کے domain میں شامل نہیں ہوں گے اسی طرح minus 5 سے بڑے کے بڑے ہوں تو وہ سارے کے domain میں شامل نہیں ہوں گے تو اس کی جو domain ہے اس میں 5 سے positive ایک بچے کا جواب آیا ہے positive 25 سے اور 25 سے domain میں ہوں گے اور نہیں 25 آپ کیوں کہہ رہے ہیں بچے 5 کو جب آپ پٹ کریں 5 کا سکی 25 بنے گا 0 1 2 3 4 negative or positive include نہیں ہوگا آپ لوگ میری بات سنیں آپ points والے numbers کے بارے میں clear کر لیا کریں کیونکہ points والے number کو بھی بھی ریل number کو discuss کر رہے ہوتا ہے تو آپ points والے number کے بارے میں ضرور بتایا کہ وہ کیا شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے پھر بچے نے سکیئر نہیں دیکھا پھر مسٹیک ہو گئی ہے چلیں خیر کوئی مسئلہ نہیں آپ questions کو آنکھیں کھول کے پھر دیکھا کریں ٹھیک ہے ڈیو students چلیں اب دیکھیں یہ تو تھے سکیئر کی فارم میں اب آپ سے ذرا اکل مندی سے مجھے جواب دینا آپ نے اکل سے function ہے f of x equal ہے 5 minus x اس کی domain میں کون سے number شامل نہیں ہوں گے function ہے square root 5 minus x اس کی domain میں کون سے number شامل نہیں ہوں گے سوچ کے جواب دینا یہ آپ کا test بھی ہے ہے اب ہر چیز 5 سے infinity اور minus 5 سے infinity نہیں رہے آج آپ پیچھلے جب concert کا answer کر رہے ہیں اچھا ہاں احسان صاحب آپ صحیح جواب دے رہے ہیں اب چلیں ڈیا سوڈنٹس اس کے بارے میں بتائیں اس کی domain میں کون سے number شامل نہیں ہو ذرا question کو غور سے دیکھ لیں 5 minus x ہے اس کی domain میں کون سے number شامل نہیں ہوگی آپ نے وہ number شامل نہیں کرنے جو اس میں put کریں اور negative نیگٹیو نمبر شامل کی فارم گیا جب وہ number آپ کی domain میں شامل نہیں ہوگی اس مان رام میں آپ بھی دیکھ کے جواب دیں اس مان رام میں آپ کا question کا answer غلط ہے اور قالد پرویز آپ کے question کا answer غلط ہے پوزیٹیو سے ابو جتنے ہوں گے اور نیگٹیو والے سارے ای تینک ایک بچے نے پوزیٹیو اور نیگٹیو فائیو ایک بچے نے question answer کیا ہے پوزیٹیو فور سے ابو جتنے ہوں گے اور نیگٹیو والے سارے مطلب آپ کلیئر کر دیں اپنی بات کو کسی اب تک آپ بات بلکل ٹھیک ہے پھر بھی کلیئر کر دیں اپنی بات کو نائن محمد لطاف آپ کا بھی answer جائے اس بارے میں آج غلط ہے اس question میں پھر سوچ لیں سر positive six seven سے above مطلب بچہ question میں کہہ رہا ہے مجھے سر سمجھ نہیں آر مجھے پتہ نہیں ہے چلیں relax رہیں میں آپ سمجھا دیتا ہوں سر دیکھن یہ سر سر مجھے مجھے پورشن ہے تو اگر آپ ڈی سر 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 لیکن آپ کسی اور کلاس سر 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 بیٹھے ہوئے تو یہ آپ کے پاس بڑا ہی امپورن ٹاپک ہے یہ جنیرک ٹاپک ہے تو دیکھیں سر پوزیٹیو فائیو سکس سے ابو سوچ لیں آپ سبھی سوچیں بلکل ایک بچے کا جواب آگیا اور صحیح جواب ہے بچے نے جواب دیا ہے ہیں کلاس کو اور بچے نے جواب دے دیا میں اب آپ کو explain کرتا ہوں f of x equal ہے نا ہمارے پاس x sorry 5 minus x دیکھیں ہم نے domain میں وہ والے نمبر نہیں لینے جن کو put کریں positive 6 سے above include نہیں ہوں گے آہ بلکل دیکھیں ڈے سوڈنٹس negative sub اور 6 v اور اس سے اوپر بھی نہیں دیکھیں یہ function f of x equal to square root x minus 5 اب آپ نے اس کی domain میں وہ والے نمبر نہیں لینے جو put کریں اور square root کی فارم میں minus کا sign آ جائے دیکھیں آپ اس میں پہلے zero put کریں positive 6 ہوگا include اس میں نہیں positive 6 نہیں ہوگا include اس میں دیکھیں f of x ہے آپ پہلے zero put کرتے ہیں جواب کے آ جاتا ہے square root 5 کوئی positive number ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ zero آپ کی domain میں شامل ہوگا اب آپ one put کریں تو five minus one four آ جائے گا مطلب square root کے اندر four positive number ہے تو آپ کے پاس one بھی domain میں شامل ہوگا اب two put کر کے دیکھیں تو کیا آتا ہے ڈے سوڈنٹس five minus two square root three آ گیا کوئی positive number ہے تو آپ کا two بھی domain میں شامل ہے آپ three put کریں گے تو three put کرنے پر square root two آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا three بھی domain میں شامل ہے آپ four put کریں تو آپ کے پاس square root one آ جائے گا اس کا مطلب ہے four بھی domain میں شامل ہے آپ five put کریں تو آپ کے پاس five minus five zero کی فارم میں بنے گا تو آپ کا مطلب ہے five بھی domain میں شامل ہے لیکن جیسے ہی جیسے ہی آپ five سے بڑا نمبر put کریں گے suppose that five point one بھی put کریں گے five point one تب بھی آپ کے پاس square root کی فارم میں minus zero point one آ جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو domain ہے five سے اوپر آپ جیسے ہی جاتے ہیں five سے اوپر جتنے بھی number آپ put کرتے ہیں وہ سارے سارے آپ کو square root کی فارم میں minus کا sign دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے five سے اوپر والے جتنے بھی number ہیں وہ domain میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کی جو domain ہے اچھا آپ اس میں جب negative number put کریں گے اس function میں f of x equal ہے نا x five minus x تو اس میں آپ negative number جب put کریں گے تو negative number put کرنے سے وہ positive ہو جائے گا تو دیکھیں تو یہ square root six آگیا ہے مطلب یہ ہوا کہ five سے لے کر negative infinity ساری کی ساری domain میں شامل ہے کیا یہ بات clear ہے آپ سب کو criوston شاید ش equilibب آپ پ کیا آپ کو اس کی ڈومین کا کلیئر ہو گیا ہے کہ 5 سے لے کر نیگٹیف انیفنٹی کی جنرل سارے کے سارے نمبر ڈومین میں شامل ہو گئے کیا یہ بات کلیئر ہے جی محمد التاف تو کہتے ہیں اوکی ہے باقی سب بچے کیسا بچوں کو کلیئر ہے کیا سب سوڈنٹس کا کلیئر ہے جی چلیں اب پھر آپ سے ایک اور کوشن ہے آپ دیکھیں دیا سوڈنٹس آپ لوگوں نے ذرا غور سے جواب دینا ہے ذرا دھیان سے کوشن ہے f of x equal ہے square root x minus 5 آپ لوگوں نے چیزوں کو بڑا اچھے سے analysis کرنا ہوتا ہے analyze کر کے اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے آپ سے کوشن پوچھا جاؤ اور آپ فوراں سے کوئی جواب دے دیں اب آپ اس کو پہلے discuss کریں اپنے پیج پر حل کریں حل کرنے کے بعد مجھے بتائیں کہ اس کی دومین میں کون سے نمبر شامل ہوں گے کون سے نمبر دومین میں شامل نہیں ہوں گے کون سے نمبر شامل ہوں گے کون سے نمبر شامل ہوں گے خوشن ہے f of x equal to square root x minus 5 exceptionally ph Can as a mentioned میں ګیسیدیژ recall ژی ڭj ژی ڬJ ژی 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 Арختی ژی 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 دیکھیں اور کوششن کا انصر آپ نے اچھے سے کرنا ہے کوششن ہے f of x equal as k root 5 negative 5 سے infinity اسمان را میں ذرا واضح بتائیں clear کر کے مجھے آپ کے بات سمجھ نہیں آئی اور fourth year کے پہلے والا آنسر آپ کا ٹھیک تھا اب بتائیں اب اس کے بارے میں بتائیں اور fourth year کے کتنے students ہیں تھوڑا سا میں یہ domain range کا topic discuss کرلوں آپ لوگ یہ session join کریں fourth year والا students تو اس کے بعد ہم وہ بھی discuss کرتے ہیں five point one سے positive infinity include ہے اور کونسا number include ہے ذرا بتائیے گا محمد الطاف ذرا غور کریں five point one سے positive infinity include ہے نائی ذرا غور کر کے اور ایک بچے نے آنسر کیا ہے کہ zero to four نہیں ہوگا put اور negative والا کوئی include نہیں ہوگا آہ five include ہوگا آپ ذرا دیکھیں five سے five سے above positive infinity خالد خالد پرویز آپ کا بالکل آنسر ٹھیک ہے اور ایک بچے کا بھی آنسر آیا تھا کہ سر four سے negative infinity والے آپ کے نمبر جو ہیں شامل نہیں ہوں گے four سے اوپر والے نمبر شامل ہوں گے four سے اوپر والے نمبر اگر آپ five consider کر رہے ہیں پھر تو آپ کے بعد ٹھیک ہے لیکن اگر آپ four سے اوپر four point one بھی ہوتا ہے two بھی ہوتا ہے three بھی ہوتا ہے تو آپ clear کر کے بتا دیا کریں یہ خالد پرویز نے جواب ٹھیک دیا ہے اس کی جو domain ہے اس میں five بھی include ہوگا جی بالکل اس کی domain five سے لے کر سارے positive نمبر ہوں گی اس کی domain میں negative نمبر آپ کے پاس شامل positive five سے infinity بالکل سائی اس کی domain میں آپ کے پاس positive five سے سارے کے سارے نمبر شامل ہوں گے اور کے ڈیر سوڈنٹس zero سے four تک include نہیں ہوگا ٹھیک ہے سوڈنٹس یہ بات clear ہوئی اب میں آپ کو نے اس کا web بتا دیتا ہوں کہ اس کی domain کیسے نکالی جاتی ہے ڈیر سوڈنٹس جب بھی آپ کو کوئی سکیر اوڈ کی فارم میں فنکشن دیا گیا ہو یہ fourth year will students اگر جوائن کر چکے ہیں تو وہ بھی اس سیشن کو ضرور سنیں آپ کیا کریں گے جب بھی آپ کو کوئی فنکشن سکیر اوڈ کی فارم میں given ہو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے اس کو greater than equal to zero اوکے پھر کیا کریں گے five کو دوسری سیٹ پہ لے جائیں تو کیا آئے گا five greater than equal to x greater than equal to five اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی domain میں five سے لے کر بڑے نمبر جتنے بھی ہیں سارے کے سارے شامل ہوں گے جب بھی آپ کو کوئی فنکشن سکیر اوڈ کی فارم میں given ہو آپ نے اس کو greater than equal to کی فارم میں zero رکھ کے اور solve کر کے اپنے کوشن کو complete کرنا ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ کو f of x دے دے جاتا ہے x-9 آپ سے پوچھا جاتا ہے بتائیں اس کی domain میں کون سے نمبر شامل نہیں ہوگے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے x-9 greater than equal to zero اوکے پھر اس کا کیا کرنا نائن کو دوسری سیٹ پہ لے جائیں x greater than equal to nine اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی domain میں x greater than equal to nine مطلب nine بھی شامل ہوگا اور nine والے سارے نمبر بھی جی سر less than والا simple put کر سکتے ہیں کیا نہیں less than والا نمبر آپ نے put نہیں کرنا کیوں کیونکہ آپ کے پاس جو square root کی فارم میں function ہوتا ہے اس کی domain آپ کو پتہ ہے سارے positive number ہوتے ہیں یا zero سے شامل ہوتے ہیں آپ negative number کو شامل نہیں کرتے ہوتے اس لیے آپ کے پاس square root کی فارم میں جو بھی function ہے اس کا answer یا تو آپ کے پاس positive ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس zero ہونا چاہیے اس سے چھوٹے negative نمبر جو بھی آتے ہیں square root کی فارم میں ہم کہتے ہیں کہ وہ number domain میں شامل نہیں ہے تو جب بھی آپ کوئی function square root کی فارم میں دیا گیا ہوگا آپ نے اگر اس کی domain لینی ہے تو آپ کیا کریں گے جو بھی function ہے square root کے اندر اس کو آپ نے dear students greater than equal to zero put کر کے وہاں سے x کی value لے لینی ہے جو آپ کے پاس x کی value ہوگی وہی آپ کے پاس domain کے بارے میں جو ہے introduction ہوگا یا وہی آپ کے پاس domain کے بارے میں کچھ نہ کچھ idea ہوگا تو اس کی domain آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ 9 سے بڑے number یا 9 والا number جو ہے آپ کے پاس domain میں شامل ہے اس کی domain 9 سے positive infinity کی جانب ہے اچھا اگر اسی طرح f of x 9 minus x آ جاتا suppose that اب ذرا دیکھیں آپ اس کو کیا لکھیں گے 9 minus x greater than zero and جو square root میں variable کی power 2 ہو تب چلے محمد الطاف کا انسر ہے اگر square root میں variable کی power 2 ہو تب کیا کریں گے میں بتاتا ہوں اچھا دیکھیں اگر اس طرح کی فارم power ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے minus x greater than equal to 9 اور میں نے کہا تھا کہ جب آپ inequality کو negative سے multiply کرواتے ہیں تو inequality کا فارم جائے change ہو جاتا ہے ہمیں x کی value چاہیے ہوتی ہے negative x کی نہیں تو ہم negative 1 سے multiply کروائیں گے یا negative سے multiply کروائیں گے تو یہ جو inequality ہے یہ change ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے x greater than less than equal to minus 9 اگر اس طرح کا question آجاتا ہے اگر اس square root کی فارم میں کوئی بھی question آجاتا ہے آپ نے اس کو greater than equal to zero رکھ کے میں نے اس کو حل کیا اب negative of x آیا ہے تو x کے ساتھ negative کو ختم کیا ہے تو جب آپ negative سے multiply کروائیں گے تو یہ greater than equal to inequality ہے یا less than equal to کی فارم میں کرمٹ ہو جائے گی تو یہ میں نے less than equal to کی فارم میں کر کے اس question کو اس طرح کر لیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی domain میں 5 sorry 9 جا 9 سے چھوٹے والے سارے number domain میں شامل ہوں گے اور number domain میں شامل نہیں ہوں گے تو آپ کو اگر function square root کی فارم میں given ہو تو آپ اس کی domain کو easily نکال سکتے ہیں اب لیکن ڈیر سٹوڈنٹ بچے کا question آیا تھا کہ سر اگر function square کی فارم میں ہو ابھی جی جو square root میں variable کی power 2 ہو تب چلے میں اب آپ کو تب کا answer کر دیتا ہوں کہ اگر square root میں variable کی power 2 اب اس کو لکھنا کیسے ہے اس کو آپ نے میں چلے اگلی بات کرتا ہوں اس کو لکھیں گے اس فارم میں یا آپ کو جو بھی question دیا گا آپ نے اس کو interval کی فارم میں تلکھنا ہے اچھا اب اگر آپ کو question کوئی اس طرح دیا ہے f of x x square minus force for that ہم نے یہ question کیا تھا یہ question کیا تھا ہم نے کہ x square minus 4 کی فارم میں اب اگر آپ نے اس کی domain کے بارے میں بتانا ہے تو square root کی فارم میں جو بھی function ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے greater than equal to zero okay four کو دوسری سائٹ پر لے جائیں two four آ گیا اب آپ square ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیا لیں گے square root on both side تو یہ کیا ہوگا تو x greater than equal to plus minus two اس کا مطلب ہے آپ کی جو domain ہے وہ plus two اور minus two سے بڑی ہوگی یا برابر ہوگی آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں two سے positive infinity union minus two سے negative infinity تو یہ آپ کی domain میں شامل ہوں گے تو کیا یہ بات آپ کو clear ہے ڈیر سٹوڈنٹس تو میں نے اب آپ کو rational function کے بارے میں domain کی range میں بتا دیا ہے اور scale root کی فارم میں اگر کوئی function ہے تو اس کی domain range کے بارے میں میں نے آپ کو clear بتا دیا ہے تو اب ڈیر سٹوڈنٹس ہم discuss کرتے ہیں range کو range کیا ہوگی range کیا ہوگی چلے میں ایک اور function بھی آپ کو بتا دوں کیا یہ ساری باتیں clear ہیں تو میں آپ کو ایک mcqs پوچھ سکتا ہوں ڈیر سٹوڈنٹس بتائیے گا ماشااللہ کافی زیادہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جڑے ہوئے ہیں فنکشن ہے f of x آسان کوئشن پوچھتا ہوں 9 minus x square پہلے تھا x square minus 9 اب میں نے پوچھا ہے 9 minus x square اس کی ڈومین میں کون سے نمبر شامل نہیں ہوں گے ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا موسیقی سر جی اگر ہم نیگٹیو ویڈیوز پوٹ کریں گے تو وہ پوزیٹیو ہو جائیں گی آپ بتائیں اس کی ڈومین میں کون سے نمبر شامل نہیں ہے سمجھ کے جواب دینا ہے پیچ پر آپ نوٹ کریں اس کے بعد مجھے اس کا جواب دیجئے گا پیچ پر آپ نوٹ کریں گے جی سوڈنس تھوڑا سے پوزیٹیو اور نیگٹیو 3 اس کی ڈومین میں شامل ہوگا آپ بتائیں کون سے نمبر اس کی ڈومین میں شامل ہوں گے پوزیٹیو اور نیگٹیو 3 ایک بچہ نے جواب دیا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو 3 اس کی ڈومین میں ہوں گے یا نہیں ہوگی مجھے یہ بتا دیں آپ جی سوڈنس سوچ کے بعد اس میں بتائیے ایک بچے نے کہا ہے کہ positive or negative 3 کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں positive or negative 3 کے درمیان والے نمبر سارے یا positive or negative 3 صرف domain میں شامل ہوگے مجھے یہ ذرا clear کر دیں یہ دیکھیں آپ سے میں نے mcqs پوچھا اور آپ نے اتنی دیر لگا دی mcqs پہ اتنی دیر نہیں لگاتے ہوتے positive 3 سے negative 3 positive or negative 3 نہیں دیر سوڈنٹ آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا کسی حد تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں positive 3 سے negative 3 جو ہے وہ ہے لیکن آپ ذرا بتائیں کہ اس کے درمیان والے نمبر ہوں گے یا ان سے بڑے والے نمبر آپ کی domain میں شامل ہوں گے سوچ کے ذرا بتائیے دیر سوڈنٹ سوچ کے positive negative 3 سے دیکھر 3.9 تک خالد پرویز آپ کا آئی ٹھنگ ذرا سوچ لیں ایک دفعہ دیر سوڈنٹس بڑا انٹرسنگ ٹاپک ہے اور میں کافی وقت سے آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں positive سے negative کے mid بلکل محمد الطاف آپ کا بلکل صحیح ہی ہے answer ذرا باقی بچے بھی اس کو دیکھ لیں دیکھیں ڈیر سوڈنٹس اب آپ کے پاس یہ کوشن ہے نا کوشن ہے اس طرح کے کوشن کو کیسے چیک کرنا ہے دیکھنا وہی ہے نا کہ جیسے ہی 3.1 بھی پڑھ کریں گے نا اس کوشن میں چاہے negative کا یا positive کا وہ آپ کو scale room کی فارم میں negative کا انصر دے دے گا تو اس کی جو domain ہے نا just 3 سے minus 3 کے درمیان ہے اوکے تو بچوں کا انصر صحیح ہوا اب ہمارے پر domain تو I think so almost آپ سب کی clear ہے چاہے آپ آپ کو function rational فارم میں ہو function simple فارم میں ہو یا function آپ کے پاس scale room کی فارم میں ہو آپ domain کے بارے میں اچھے سے سیکھ چکے ہیں یا domain کے بارے میں آپ کو ساری information حاصل ہو چکی ہے میں آپ سے کیا آپ کو ساری domain کے بارے information حاصل ہو چکی area students بچے کا جواب سوال ہے ان سے greater ہوں گے نہیں نہیں ان کے درمیان والے نمبر ہوں گے آپ کا answer ٹھیک ہے ایک بچے نے جواب جیتا کہ positive negative 3 جو ہے اس کے درمیان والے نمبر شامل ہوں گے ان سے greater والے شامل نہیں ہوگا آپ کا جواب الکو ٹھیک ہے دیکھیں جس اب میرا سوال ہے آپ سے ایک function ہے f of x equal head 2 کے اس کی ڈومین میں کون سے نمبر شامل ہوں گے آپ کا بالکل جواب ٹھیک تھا sir g x کی power 3 ہو تب اگر آپ کے پاس cube کی فارم میں جائے گا نمبر تب آپ cube کو deal کر لی جی گا آکے مونیر آپ کو بڑا اچھا question ہے میں آپ اس کا بتاتا ہوں گر آپ اس کے بارے میں بتائیں ڈی اگر یہ function ہے f x equal to 2 اس کی domain کیا ہو گی اس کی domain کے بارے میں بتائیے گا سارے students function f x equal to 2 اس کی domain کیا ہو گی اور مجھے یہ بھی بتائیں fourth year کے کون کون سے students include ہو چکے ہیں تاکہ پھر میں اس کے حساب zone کو بھی بتا دوں بتائیں ڈیا students کچھ بھی نہیں سر نائی 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 اسمان رام فورتر کے ہیں اس کی domain کے بارے میں بتائیں ڈیا students all real number محمد الطاف very good all their numbers اس کی domain چامل ہوگی اس کی domain ہوگی دیکھیں ایسا function جس میں کوئی بھی variable نہ آ رہا ہو اس function کو کہتے ہیں constant function negative infinity سے positive infinity تک ہوں گے اب یہ function f x equal to 2 اس میں x کی کوئی فارم بھی اپیر نہیں ہو رہی ایسے function کو کہتے ہیں constant function جو بھی constant function ہوگا جو بھی اس کی domain میں سارے کے سارے real number put کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس میں x کی جگہ پہ one put کریں آپ کا question 2 کا 2 رہے گا کیونکہ 2 کے ساتھ x ی وائز کچھ بھی نہیں تو اب یہ constant function ہے آپ x کے جگہ 3 بھی put کر سکتے ہیں جو آپ پس 2 رہے گا مطلب یہ ہے کہ یہ function constant function ہے اور اس function میں domain کے طور پر آپ سارے کے سارے real numbers لے سکتے ہیں اوکی کیا یہ میری بات کلیر ہوئی آپ سب کو جو بھی constant function ہوگا آپ اس کی domain میں سارے کے سارے numbers لے سکتے ہیں تو یہاں تک بات ہماری complete ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر آپ کو سمجھا گئی ہے تو مجھے بتا دیں نہیں تو پھر میں آپ کو مزید سمجھا دیتا جی 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 سب کوئی اس بات کی سمجھ آگئی جی سر اب اگر آپ کے پاس کوئی بھی constant number آجائے f of x equal to hundred آجائے آپ نے relax رہنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ constant function ہے اور constant function کی جو domain ہے اس میں سارے کے سارے number شامل ہوتے ہیں تو ہیں کہ سارے کے سارے real numbers جو ہیں آپ کی domain میں شامل ہو گے negative infinity سے positive infinity تک سارے number آپ کی domain میں شامل ہوں گے کی والا سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں فرز کریں function ہے f of x میں کو cube کی فارم میں دیتا ہوں x cube minus 8 فرز کریں بات کوئی رہے گئے جو students آپ نے وہ والے number include نہیں کرنے جن کو put کرنے سے آپ پر square root کی form negative کا sign آئے آپ نے وہ والے numbers نہیں لینے یا نہیں put کرنے جن کو put کرنے سے آپ square root کی form negative کا sign آجائے اب اگر یہ function ہے آپ اس میں دیکھ لیں x کی جگہ پہ جیسے ہی two put کرتے ہیں تو آپ کے پاس 8 آجائے گا اور 8 منس 8 0 بن جائے 2 سے اوپر والے سارے سارے number domain میں شامل ہوں گے 2 سے نیچے والے number آپ کی domain میں شامل نہیں ہوں گے تو چاہے function cube کی form میں ہو سکیئر کی form میں ہو سیمپل form میں ہو آپ نے وہ والے number domain میں شامل کرنے ہیں جن کو put کریں سر اگر 0 polynomial ہو ایک function تو پھر کس طرح ہوگا مطلب آپ یوں کہہ رہے ہیں چلے پہلے اس کو کلے کر پھر آپ کو ہو آپ نے domain میں وہ والے number لینے ہیں جو آپ کو square root کی form سے اپر والے number دے رہے ہیں اگر کوئی آپ اس میں number پھٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے domain میں ہے zero polynomial ہے یہ ایک zero ہے یا آپ zero pole number بھی بول سکتے ہیں اس کو تو یہ بھی تو constant ہے تو constant کی domain آپ کے پاس سارے ریل number ہوتے ہیں اور range جس میں بھی آپ بتائی نہیں ہے کسی کے بارے میں تو اب آپ کو اس کی domain جو ہے وہ سارے سارے ریل سارج zero polynomial میں degree of variable undefined ہے جی بالکل آپ اسی کی بات کر رہے ہیں نا dear student محمد الطاف کیا آپ کا یہی question ہے کہ اگر function اس farm میں ہو تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے محمد الطاف دیکھیں ریسٹورنٹ جی محمد الطاف نے کہ یہ question دیکھیں اگر تو میں کہتا کہ آپ مجھے اس کے degree بتائیں یا آپ اس کے نام بتائیں کہ کون سی degree کی pole number ہے وہ تو ایک الگ بات تھی اب آپ یہ دیکھیں کیا zero جو constant number ہے constant number ہے تو constant کے بارے میں آرہی آپ رینج کر دوں سمرائز کر دوں کہ اگر آپ fraction کی فارم میں ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کون سے function ہے یا number ہیں جن کو put کرتے ہیں اور آپ پس undefined فارم بن جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ number جن کو put کرنے پر آپ کی undefined فارم بنتی ہے وہ آپ کی domain میں شامل نہیں ہوتے باقی آپ سارے numbers domain میں شامل کرتے ہوتے ہیں اسی طرح میں نے آپ سکیئر روٹ کے بارے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہوا ہے تو یہ سار ایک سار number جو آپ کی domain میں شامل ہوتے ہیں تو کیا یہ بعد ساری clear ہے آپ سب کو domain کا سب کو clear ہے dear students اب ہم discuss کرتے ہیں move کرتے range کی آنے پہ اب ہم range کے بارے میں discuss کرتے ہیں range کیا ہوگی their students range domain کے بارے میں نے آپ کو بتا یا تھا کہ input جو ہوتا ہے کسی function میں کسی function کا جو جی جی سوڈنٹس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا domain کے بارے میں جو input ہوتی ہے وہ ہماری domain ہوتی ہے جو 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 آپ پس possible outcomes ہوں گی جو آپ پس possible answer ہوں گے وہ آپ کی range میں شامل کیے جائیں گے ہم دیکھتے ہیں میں function لکھتا ہوں پہلے ہم simple simple باتیں کرتے ہیں domain میں آپ سے پوچھتا جاؤں اور range آپ بتاتا جاؤں اب function simple function f of x equal to x ہے فرض کریں ہے کوئی function x پہلے ہم اس کی domain کو دیکھ لیتے ہیں آپ اس کی domain میں کوئی بھی number put کر لیں کوئی بھی دنیا جہان کا number put کر لیں یہ سیشن ہے 3rd year 4th year BSE FSE ہر کسی کے لیے سیم ہے ADS ہو 2nd year 4th year سب کے لیے F x equal to x ہے آپ کوئی سا بھی number put کر لیں کوئی سا بھی آپ کو ہر number پر یہ define ہے آپ کہیں گے اس کی جو domain ہے وہ negative infinity سے positive infinity ہے یعنی آپ کوئی بھی second year کی class ADS کی class یا fourth year کی class سب کے لیے same topic ہے اب دیکھیں ڈیو students اب اس کی جو domain ہے آپ نے لکھ دی ہے سارے کے سارے positive number اور negative number یعنی کہ سارے کے real numbers آپ اس کو دو طریقوں سے لکھ سکتے ایک تو یوں لکھ سکتے negative range اس میں possible outcomes کیا ہوں گے possible آپ جو بھی اس میں number put کرتے جائیں جو بھی بھلے سے number put کرتے جائیں جو بھی آپ کے پاس وہ numbers domain میں شامل ہوتے ہیں تو range میں بھی شامل ہوں گے مثال کے طور پر آپ نے zero put کیا جواب کیا کس میں چلا گیا range میں آپ کوئی بھی number put کریں جواب آپ کے پاس جو آتے جائیں سارے range میں چلے جائیں گے اب آپ اس function میں چاہے positive number put کریں یا negative put کریں آپ پاس positive آتے جائیں گے اور negative آتے جائیں گے اس کا مطلب ہے اس کی range ہے سارے real number آجاتے ہیں اور range میں بھی سارے real number include ہوتے ہیں تو اس کی domain بھی set of all real number ہے کیونکہ اس میں سارے numbers possible outcome جو ہیں وہ real number آجاتے ہیں تو کیا یہ محمد الطاف آپ ایڈی 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 سٹوڈنٹ ہیں یا سیکنڈ ایڈی 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 ماشاءاللہ اچھا پسن آپ اچھے انصر محمد الطاف ہو گئے محمد عقب سب بچے کفی اچھا پارٹسپیٹ کرتے ہیں چلیں اب دیکھیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کارڈی ایڈی فنکشن کو فرض کریں ایکس سکیر سمپل فنکشن اب آپ اس کی دومین کو پہلے دیکھیں اس کی دومین سارے سارے ریال نمبر ہوں گے کیونکہ آپ اس میں چاہے پوزیٹی نمبر پٹ کریں یا نیگ پٹ کریں آپ کو فنکشن ڈیفائن تھا تو آپ کے پاس یہ فنکشن ہے اس کی دومین میں آپ پاس سارے کے سارے ریال نمبر ہیں اب اس کی رینج جو ہے آپ پاس possible outcome کو کہیں گے اب اس کی جو رینج ہے جو possible outcome وہ کیا ہے آپ اس میں positive نمبر پٹ کریں تو positive answer آئیں گے آپ اس میں negative پٹ کریں تو آپ پاس positive real numbers ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ square ہے square کی وجہ سے آپ اس function میں چاہے negative number پٹ کریں یا positive number پٹ کریں سارے کے سارے number کیا آ جائیں گے positive ہو جائیں گے تو اس کی جو range ہے وہ سارے set of all positive real numbers یا positive number آ جائے گی یا آ جائیں گے آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں range جو ہے set of all positive real number with zero یہ آپ یوں لکھ سکتے zero سے لے کر تمام positive infinite is the number سارے سارے domain میں شامل ہو جائیں گے تو کیا یہ بات آپ سب کو سمجھ آگئے گئی ہے چلیں میرا آپ سے کوششن ہے ریلیکس رہ کے بتانا ہے f of x equal x cube کے اس کی domain میں کون سے number شامل ہوں گے اور range میں کون سے number شامل ہوں گے آپ نے بتانا ہے چلیں شاہر بتائیں ہری آپ ہر 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 بتائیں اس کے بارے میں اس کی دومین میں کون سے نمبر آنگے اور رینج میں کون سے نمبر ہوں گے ذرا دھیان سے بتائیے گا محمد الطاف بلکل صحیح محمد الطاف بلکل صحیح محمد الطاف بلکل صحیح سر جی اس مطلب دومین اور رینج ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے نہیں بعض افرہ ڈیفرنس آ جاتا ہے احسان آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ دومین اور رینج ایک چیز ہے نہیں دومین ہوتی ہے انپوٹ انپوٹ میں آپ نے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سے نمبر جو ہیں جن کو پوٹ کرنے پر جو ہے انڈیفائن فارم آ رہی ہے جن نمبر پر انڈیفائن فارم آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری دومین میں شامل نہیں ہوتے لیکن رینج ہوتی ہے آپ پس پاس پاسیبل آؤٹکوم آؤٹکوم جب اس کو رینج کہتے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا سکیئر کی فارم میں فونکشن پوزیٹیو والے سارے ڈومین میں ہوگے اچھے بچے ماشاء اللہ ایک بچے نے کوشن کانسر کیا ہے میں ذرا کوشن دیکھ لوں ریل والے رینج ہوں گے دوبارہ بتا دیں اچھا پوزیٹیو والے سارے ڈومین میں ہوگے رینج کی سمجھ نہیں آئی سمجھ ہی نہیں آئی چلیں بچے کا کوشن اثر رینج کی سمجھ بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو رینج سمجھا لیتا ہوں دیکھیں بھئی میری بات سنیں رینج کہتے ہیں پوسیبل آنسرز کو جو آپ کے پاس آؤٹکوم آتی ہے اوکے اب ذرا سنیں سمپل فنکشن ہے ایپ آف ایکس ایکول ٹو ایکس ہے اس میں آپ جتنے بھی نمبر پوٹ کریں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آنسر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی دومین سارے کے سارے ریل نمبر ہیں رینج کہتے ہیں آنسر کو آپ جو بھی اس میں نمبر پوٹ کریں گے پوسیٹیو پوٹ کریں گے پوسیٹیو آ جائے گا نیگٹیو پوٹ کریں گے تو نیگٹیو آ جائے گا تو اس کی رینج میں بھی سارے نمبر آ جائیں گے اوکے اب اسی طرح اگر کوئی سکیئر والا فنکشن ہے ایکس ایکول ٹو ایکس سکیئر اب اس میں دومین میں آپ کوئی بھی نمبر پوٹ کریں آپ پس انڈیفائن فارم نہیں بنتی یعنی کہ تو اس کی رینج جو ہے آپ نیگٹیو نمبر پوٹ کریں گے تو پوسیٹیو ہو جائیں گے کیونکہ سکیئر ہے اوپر اور اگر آپ اس میں پوسیٹیو نمبر پوٹ کریں گے وہ تو آر ایڈی پوسیٹیو ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کی جو رینج ہے وہ زیرو سے پوسیٹیو انفینٹی کی جانب ہوگی یا آپ یوں کہہ دیں کہ اس کی جو رینج ہے وہ سیٹ آف آل پوسیٹیو نمبر ہے کیوں؟ کیونکہ سکیئر کی وجہ سے نیگٹیو نمبر جو ہے آپ پس اپیر نہیں ہوگی یعنی کہ جواب میں نیگٹیو نہیں آئے گا تو اس کی جو ڈومین ہے وہ سارے ریل سارے ریل نمبر ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ آل پوزیٹیو نمبر ہوں گے زیرو کو انکلیوڈ کر کے کیا اب آپ کو رینج کی سمجھ آگئی ہے آپ کو رینج کی سمجھ آگئی ہے میں ویٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے بتا دیں کیا سب کو رینج کی سمجھ آگئی ہے چلیں اب یہ سوٹس میرا آپ سے کوششن ہے اب آپ سے کوششن ہے میرا فنکشن ہے f of x equal to x کی پاور 4 اس کی ڈومین بتائیں اور رینج بتائیں جس پر اس کی ڈومین اور رینج مجھے بتائیں گا آل ریل نمبر ڈومین ٹھیک ہے رینج کیا ہوگی ٹھیک ہے موسیقی 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 بتائیے گئے اس کی رومین میں کون سے نمبر ہیں اور رینج میں کون سے نمبر ہیں سارے بچے بتائیں موسیقی 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 ہے میں جب آپ کی کوئنٹس دیکھ لوں تاکہ پھر مجھے پتا چل جائے کسی کا ایشو ہے یا نہیں ہے تو مجھے کچھ سوڈنٹس نے ورسے پہ بھی جوائن کیا ہوتا ہے چلیں میں ان کو بھی ریپلائے دیتا ہوں چلیں دیکھیں جے سوڈنٹس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک بچے نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں میری بات سنے ذرا غور سے دومین ہوتی ہے انپٹ اور جن رینج ہوتی ہے آؤٹپٹ آؤٹپٹ کا کیا مطلب ہے مطلب جو پاسیبل آپ کے پاس آنسر آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آؤٹپٹ کہلاتی ہے اب ہر فنکشن کے ایک پاسیبل اور ہوگی مثال کے طور پر آپ ایک مشین لیتے ہیں جو چیز آپ اس میں ڈالیں گے تو اسی کے حساب سے آپ کے پاس چیز باہر آئے گی نا اب یہ فنکشن بھی ایک مشین ہی ہوتی ہے آپ اس کو ایک مشین سمجھ سکتے ہیں اب یہ ہے نا f of x is equal to x والا فنکشن ہے آپ اس میں positive number put کریں آپ پاس positive answer آئے گا آپ اس میں negative put کریں آپ پاس negative answer آئے گا مطلب possible output جو ہیں positive number بھی ہوں گے اور negative number بھی آپ پاس سارے possible output ہوگی تو مطلب اس کی domain میں set of all real numbers ہوں گے یعنی کہ آپ سارے سارے put کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی کوئی بھی ایسا number نہیں ہے جس کو put کرنے پر undefined فارم آتی ہے جب آپ اس کی جوابوں کو چیک کریں گے یا اس کے answers کو چیک کریں گے تو اس کے جو answers ہیں وہ سارے number آئیں گے positive بھی آئیں گے negative بھی کہیں گے سر میتھ کا لیکچر کیوں نہیں ویٹس ایپ پہ آتا باقی سبجیکٹ کے لیکچر تو ہوتے ہیں آہ میتھ کے چار سلوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے جو کلاس ہے وہ آہ یوٹیوب پر میں لیتا ہوتا ہوں میری چاروں کے چاروں سلوڈنٹس یہاں پر اٹیچ ہوتے ہیں آہ یہ جو ابھی نیو سلوڈنٹ آئے ہیں آپ لوگ نے stats رکھی تھی اب میتھ میں convert ہو گئے ہیں آئیشہ خان جی بتائیے گا ذرا چلیں آپ بتا دیجئے گا میں سے بعد میں پڑھ لوں گا تو بات ہم یہ کر رہے تھے domain اور range کی تو range basically possible outcome ہے اب یہ function ہے f of x equal to x square ہے اب آپ اس میں کوئی بھی number put کریں آپ پاس کوئی نہ کوئی جواب آتا ہے آپ اس میں positive number put کر لیں zero آ گیا آپ نے کہہ دیا کہ zero جو ہے یہ domain میں شامل ہے آپ اس میں one put کر دیتے ہیں one آ گیا آپ اس میں two put کرتے ہیں تو آپ کے پاس four آ جائے گا مطلب آپ پر سارے ایک سارے positive number جو ہیں آہ چلیں آپ نہ مجھ سے mail کر دیجئے گا میرا آپ پاس whatsapp number ہے تو آپ مجھے whatsapp پر پوچھ دیجئے گا مجھے ابھی آپ کے question کی سمجھ نہیں آرہی عائشہ خان تو بعد میں آپ کو میں answer کر دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو whatsapp پر ضرورت ہے تو پھر میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے ابھی مجھے آپ کے آپ کے پاس میرا number تو ہے پڑا تو مجھے اس پر پوچھ لیجئے گا اچھا ہم اس کے domain اور range کی بات کر رہے تھے دومین میں نے بتایا ہے کہ آپ کوئی سے number put کرتے ہیں آپ کے پاس answer آتے ہیں یعنی define form میں answer آتے ہیں تو یہ جو number put کر رہے ہیں یہ آپ کی domain میں شامل ہیں اچھا اب آپ اس میں negative number put کریں جیسے ہی negative number آپ put کرتے ہیں تو اس کا square لینے سے وہ positive ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ بس outcome آئے گی جو number باہر نکلیں گے وہ سارے سارے positive ہوں گے ان آپ چاہے negative کریں number یا positive کریں آپ کے وہ سارے سارے جو ان کر رہے ہیں number وہ domain میں شامل ہیں اور جو آپ کے پاس out آ رہے ہیں یعنی outcome کے طور پر آپ کو حاصل ہو رہے ہیں numbers وہ آپ کے پاس range ہوگی تو آپ square والے function میں چاہے negative number put کریں یا positive number put کریں آپ کو جواب positive ہی ملے گا تو اس کی جو range ہوگی نا کوئی بھی even square کی فارم میں function ہوگا کوئی بھی تو اس کی جو range ہے وہ ساری positive number ہوں گے اور جو domain ہے وہ سارے کے سارے نمبر ہوں گے یعنی set of all real numbers domain ہوگی اور جو range ہوگی وہ سارے کے سارے positive number جو ہیں even power والے function کے جو range ہے وہ سارے کے سارے positive number آ جائے گی اور جو domain ہے وہ آپ کے پاس سارے کے سارے نمبر آ جائیں گے مطلب یہ ہو کہ domain آپ کے पस input ہے اور range آپ اب بس output ہے تو scale والے function میں جیسے آپ even number put کریں یا odd number put کریں gitWEmer jagative number करیں put یا positive number put کریں آپ کو ص بحق positive آتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی domain میں سارے ایک سارے نمبر शाम نہیں لیکن range آپ کے پاس positive number آتے ہیں یا positive digits جو ہیں وہ سارے ایک سارے آپ کی range میں شامل ہوں گے اگر آپ کو اب بھی میری بات سمجھیں یہ ہے تو آپ پھر بھی پوچھ لیں میں پھر بھی بتا دیتا ہوں تو کیا یہ بات کلیر ہے چلیں ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں یہ تو ہو گئے ہمارے پر سیمپل فنکشن اب دیئر سوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں کانسٹنٹ فنکشن کو اب آپ مجھے ذرا ہم پہلے والے کوشن کو ڈسکس کرتے ہیں f of x equal to 2 کے آپ مجھے بتائیں f of x equal to 2 ہے اس کی جو دومین ہے وہ کون سے نمبر ہیں دومین ابھی میں دومین پوچھ رہا ہوں میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے کانسٹنٹ فنکشن کے بارے میں ڈسکس کر کے بھی بتایا تھا کہ کانسٹنٹ فنکشن کی دومین کیا ہوتی ہے سوڈنٹس اس کی دومین بتائیے گا احسان آپ بھی مجھے بتائیں گے اس کی دومین کے بارے میں کانسٹنٹ فنکشن کی دومین کیا ہوتی ہے احسان اور باقی بچے بھی دومین کے بارے میں بتائیں ہری اپ all real number all real number very good اوکے دومین تو ہے ہمارے پر سارے کے سارے real numbers dear students اب کانسٹنٹ فنکشن میں کیا بات کر رہا ہوں میں کانسٹنٹ فنکشن میں دومین ہوتی ہے سارے کے سارے real numbers لیکن range جو آپ کو number دیا گیا ہوتا ہے وہ fix number اس کی range ہوتی ہے مطلب دیکھیں آپ اس میں x کی جگہ پہ 0 foot کریں جواب آپ پرس پھر بھی 2 ہے آپ one پوٹ کریں جواب آپ پرس 2 ہے آپ two پوٹ کریں جواب آپ پرس پھر بھی 2 ہے آپ three پوٹ کریں جواب آپ پرس پھر بھی 2 ہے مطلب آپ کے پاس جو output ہے وہ ایک fix چیز کر دی گئی ہے اور وہ fix کیا ہے آپ کو two دے دیا گیا ہے تو constant function ایک ایسا function ہوتا ہے جس کی range fix ہوتی ہے مطلب جو مرضی ہو جائے اس کی range fix رہتی ہے تو constant function کی جو range ہوتی ہے وہ given constant number ہوتا ہے تو اس کی domain ہوگی ہمارے پاس all real numbers اور اس کی جو range ہے وہ two آ جائے گی تو کیا یہ بات سمجھ آگئی کیا آپ لوگوں کو یہ بات clear ہے اب میرے پاس میرے خیال میں four three students بھی جڑ چکے ہیں مجھے ذرا بتا دیں four three students آگئے تو میں آپ لوگوں کی class بھی start کروا دیتا ہوں اسامہ علی thank you sir چلیں اب مجھے آپ بتائیے گا آپ سے میرا question فنکشن ہے f of x equal to c اس کی domain اور range مجھے بتائیں چلیں جلدی سے بتائیں جلدی سے شابہ جلدی سے مجھے بتائیں سوڑس بتائیے گا اور اور c اس کی range ہے اسمان محمد الطاف نے کہا کہ all real number domain ہے اور range اس کی c sir لیکچر کا لنک سینڈ کر دیں اچھا کسی بچے کو مجھے لنک چاہیے چلیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا بعد میں جی ریل یہ نہیں ریل number domain جی مجھے domain اور range بتائیں جلدی سے range بتائیں اس کی range بتائیں جلدی سے بتائیں بچے چلیں c مطلب math constant ہے تو یہ r real number ہے c range ہے جی بالکل تو اس کی domain set of r real number ہے اور اس کی range constant number ہے ڈیس سوڈنٹس کیا آپ چاہتے ہیں ہم class ختم کر دیں یا continue کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو میں class continue کر سکتا ہوں میں تو سارے دن بھی continue کر سکتا مجھے آپ لوگ بتا دیں class continue کریں یا end کر دیں مجھے کوئی issue نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں class کا range بلکل صحیح بتا رہے ہیں سارے range c ہے آپ سب کا answer صحیح ہے چلیں ماشاءاللہ continue کرتے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہم دن میں 3 3 گھنٹے بھی class لے لیں end کر دیں اسمان رامے اسمان رامے آپ پھر end کر جائیں کوئی issue نہیں ہے آپ جب class start ہوگی تب میں آپ inform کر دوں گا یہ لے یا پھر کچھ دیر ویٹ کر لیں range کے بارے میں بتا دیتا ہوں simple function کی range دیکھ لی constant function کی range دیکھ لی اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھی ہے quadratic function کی range کی ہوتی ہے یعنی کہ ایسے function جن کی power 1 ہے ان کی range ہم نے دیکھ لی ہے quadratic function کی range ہم نے دیکھ لی ہم نے constant function کی domain اور range ساری پڑھ لی ہے والیکم السلام اسامہ علی یہاں پہ دیلی بیس پر میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں دو یا تین گھنٹے جن باقی students کی ایک گھنٹے کی ہوا کرے گی اور اسی لے رہے ہیں ساری ساری کور ہو جائے اور ہماری کلاس تقریبا ایک گھنٹے سے ابو ٹائم کی ہو چکی ہے سر انڈ کر دیں باقی لیکچر ہیں ویڈ سیپ پہ ویڈ سیپ پہ بعد میں سن لی جی گا کوئی ایشو نہیں ہے تو اسامہ علی آپ دیلی بیس پہ جوائن کر لیا کریں کوئی ایشو نہیں چلیں ڈومین اور رینج ہم ڈسکس کر رہے تھے ہمارے پاس کونسٹ فنکچن کی جو رینج ہم اس کے بارے میں بات کر رہے جی بلکل صحیح ہے ڈومین اور سی رینج بلکل صحیح ہے اب مجھے جواب مل گیا آپ کا ڈومین اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر کوئی فنکچن سکیئر اٹھ کی فارم میں آپ کبھی سٹارٹ کرتا ہوں کلاس یہ رینج ان کی کور کر پھر آپ کبھی ڈسکس کرتا ہوں آپ ویٹ کریں فور جانا نہیں یہ یہ آپ کی کلاس بھی ہے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن اب آپ ویٹ کریں یہ میرے سوڈنٹ ماشاءاللہ بڑے لارڈلے سوڈنٹ ہیں اس لئے ان کا چلتا رہتا چلیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر فنکشن ہے سکیئر اٹھ کی فارم میں تو ہم نے سکیئر اٹھ والے فنکشن کے بارے میں کیا پڑھ ہے سوڈنٹ ہم نے یہ پڑھ ہے اگر کوئی نمبر آپ کو نیگٹیو کی فارم میں آنسر دیں گے وہ آپ ڈومین میں شامل ہی نہیں کریں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایک سارے پوزیٹیو اس کی جو ڈومین ہے وہ کیا ہوگی آپ وہ والے نمبر نہیں لیں گے جن کو آپ پٹ کریں اور آپ کے پاس نیگٹیو کی فارم میں آنسر آجائے تو اس کی جو ڈومین ہے وہ ڈومین میں شامل ہوگی جب آپ اس میں پوزیٹیو نمبر پوزیٹیو ون سے بڑے نمبر پوزیٹیو نمبر پٹ کریں گے ون پٹ کرتے ہیں تو دیکھیں ون پٹ کرنے سے زیرو آجائے گا تو سکیر اوٹ کی فارم میں آپ کے پاس آجاتا ہے مطلب اس کی جو رینج ہوگی سکیر اوٹ کی فارم جو بھی فنکشن ہے اس کی دومین اس کی جو رینج ہوگی وہ سارے پوزیٹیو نمبر ہوگے سکیر اوٹ کی فارم میں جو بھی فنکشن ہے اس کی رینج آپ کے پاس پوزیٹیو نمبر ہوگی اور دومین کا میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات ہے سکیر روٹ والے فنکشن کے بارے میں اگر ایپسلیوٹ کی فارم ایپسلیوٹ ایکوال ہے ایکس مانس تھری کے اب اس فنکشن کو بولتا ایپسلیوٹ فنکشن وہ والا فنکشن ہوتا ہے جس میں آپ نیگٹیو نمبر پوٹ کریں تو پوزیٹیو آنسر آ جائے پوزیٹیو پوٹ کریں تب بھی پوزیٹیو آنسر آ جائے اب یہ ایپسلیوٹ فنکشن ہے آپ اس کی دومین میں کونسے نمبر لیں گے آپ کوئی بھی نمبر پوٹ کریں یہ کوئی نہ کوئی آپ آنسر دے گا دیکھیں آپ ایپسلیوٹ ایکس کی جگہ پوزیٹیو پوٹ کریں تو ایپسلیوٹ ایپسلیوٹ والا جو بھی فنکشن ہوگا ایپسلیوٹ والا جو بھی فنکشن ہوگا اس کی دومین اگر تو سیمپل فنکشن ہے بٹے کی فارم میں کچھ نہیں پھر ایک الگ بات اگر بٹے کی فارم میں یہاں پہ کچھ ہوتا تو پھر ہم بٹے والا وہ رول سارے کا سارا ڈسکس کرتے اب ایپسلیوٹ کی فارم میں اگر فنکشن ہے تو اس کی دومین آپ کے پاس سیمپل فنکشن ہے دومین سیٹ اف آل ریال نمبر ہوگی جو اس کی رینج ہے وہ آپ کے پاس پوزیٹیو نمبر آ جائے گا یا پوزیٹیو ریال نمبر اور ریال نمبر کا پوزیٹیو لینا تو آپ پوزیٹیو کا سائن لگا دیتے ہیں اور اگر آپ نے نیگٹیو کرنا ہو تو نیگٹیو کا سائن لگا دیتے ہیں تو دیر سوڈنٹس خلاصہ یہ ہوا کہ اگر فنکشن ایبسلیوٹ کی فارم میں ہے تو اس کی ڈومین آپ کے پاس سارے کے سارے ریال نمبر اگر سیمپل فنکشن ہے اور اس کی جو رینج ہے وہ آپ پوزیٹیو ریال نمبر آ جائیں گے اب آپ کو جو اسائیمنٹ میں دے رہا ہوں ایک کوشن ہے ایک ایک ایکس ایکس کیر منس اور آپ نے فنکشن ہے ایک 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 اس کی ڈومین رینج بتانی ہے اور ایک 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 اس کی ڈومین اور رینج بتانی ہے ای ایک سیڈنٹس آپ کے لیے آج کا اتنا ہی کام ہے تو نیکس سیشن میں انشاءال آپ کے ساتھ کسی اور ٹائم میں ڈسکس کرتا ہوں آج ہی ڈسکس کرتا ہوں میں ابھی 4th year کی کلاس لے لوں وہاں پہ سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں تو ای ڈیس پر سٹوڈنٹس آپ ان پانچ بجے میں آپ سٹوڈنٹس سر ریپیٹ کر دیں یہ ابھی ہمارا ہی لیکچر ہے میں آپ کو بتا دوں ای ڈیس پر سٹوڈنٹس آپ کی کلاس میں کسی اور گھنڈے میں آج لیتا ہوں آپ لوگ active رہیے گا اور یہ آپ کے assignment ہے آپ نے کرنی ہے میں آپ بتا دیتا ہوں دیو سٹوڈنٹس دیکھیں دیکھیں سٹوڈنٹ function f of x x minus 3 اس کو کہتے ہیں absolute value function absolute کہتے ہوتے absolute کی property کیا ہوتی آپ اس میں کوئی بھی number put کریں negative یا positive تو جب آپ اس میں negative number put کریں گے اور negative کوئی positive میں convert کر دے گا لیکن اگر آپ another number کے بارے میں discuss ہوتی ہوتی رہتی ہے اب اس کی domain آپ دیکھیں اس میں کوئی بھی number put کریں یہ کوئی نہ کوئی answer دیتے تو اس کی جو domain ہے آپ کوئی بھی number لے لیں آپ کوئی نہ کوئی answer دے گا آپ اس میں x کی جگہ پر 1 put کریں تو آپ کے پاس 1 minus 3 minus 2 جواب آجائے 2 مطلب 1 آپ کی domain میں شامل ہے آپ اس میں 0 put کریں 0 minus 3 minus 3 آجائے گا تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 3 یعنی کہ absolute جب کسی number negative پر apply کرتا تو positive دے جاتا positive ہوت number already positive رہتا ہے مطلب یہ ہو کہ 0 ہماری domain میں شامل ہے مطلب آپ اس میں کوئی سے number put کرتے جائیں اس والے function میں آپ کے پاس جواب کوئی نہ کوئی آجاتا ہے undefined form نہیں بنتی اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کی domain میں سارے کے سارے number شامل ہیں اور اس کی جو range ہوگی absolute جو بھی function ہوگا اس کی range پاس positive number ہوگی کیوں کیونکہ absolute جب کسی negative number پر apply کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس absolute جو function ہوگا اس range positive number ہوگی یا positive real number ہو جائے گی اور domain جو ہے وہ سے بات کرتے مثال میں یوں کہہ رہا ہوں f of x equal x minus 3 over x minus 4 آ جاتا تو اس پر جب آپ ایک number 4 پھوٹ کریں گے تو یہ function کیا ہوجائے گا undefine ہو جائے گا یا جائے 1 over 0 کی فارم تو آپ کہیں گے کہ 4 آپ کی domain میں شامل نہیں سٹوڈنٹ ہیں تو اس کی جو domain ہے absolute والی function آپ اس کی domain اگر simple function ہے تو domain سارے اکثر ریل number ہوں گے اور range جو ہے absolute والے کی ہمیشہ positive number آئے گی اسی طرح آپ کے پاس اگر کوئی function quadratic ہے square کی فارم میں ہے even power کی فارم میں 4 کی فارم میں تو اس کی جو range ہے وہ ہمیشہ positive number آئے گی آئے گی سوری تو اب آپ کے پاس یہ اور سیشن بھی ہوگا آپ نے ضرور سننا ہے ضرور جوائن کرنا ہے میں آپ کو timing جو ہم بعد میں discuss کر لیتے ہیں ابھی کے لئے میں تھوڑا سا 4th year کی کلاس لے لوں ابھی کے لئے اللہ حافظ اور 4th year students میرے نیو سیشن کو ابھی جوان کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ